آپ عام طور پر آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا رییکشن پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا ثابت تم مصیبت قالو انہا للہ و انہا الہ راجہوں یہ ہمارا پہلا رییکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بسبر وسلات تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے صبت قدم کے ساتھ اور اس کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آپ یہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے اور آپ یہی رد عمل پائیں گے مجرد صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت واقعہ بہت عجیب سا ہے اس پر اب کیا ہم آپ سے بات کریں لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی حکومت سے ڈیمانڈ ہے اس کی کوئی جوڈیشل انکواری ہماری یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم حکومتوں سے اور انسانوں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہمارا توقل اپنے رب پر ہے اپنے اللہ پر ہے اپنا پیدا کرنے والے پر ہے وہ ہی ہمارا والی ہے اور وہ ہی ہمارا وارث ہے حکومت کو یہ حکومت کا کام ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں اگر حکومت کو کچھ خیال ہوتا تو آئے دن روزانہ ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں دس جگہ نہیں بیس جگہ کانفرنسیں ہوتی ہیں بینر لگتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں مطالبے ہوتے ہیں پوسٹر چھپتے ہیں کہ احمدیوں کو احمدی واجب القتل ہیں احمدیوں کو قتل کرنا جائز ہے ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو تین دن کی مولد دی جائے یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں اور آن ریکارڈ ہیں اور گورنمنٹ کے ہم پیش کر چکے ہیں اور گورنمنٹ کو ان کا پتہ ہے اور جن لوگوں نے چھاپے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں چھپایا انہوں نے اپنا ایڈریس نہیں چھپایا سب سامنے ہیں کہ آپ ان احمدیوں کو تین دن کی مولد دیں اور اس کے بعد اگر یہ نہیں اپنا اقایت تبدیل کرتے تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کریں اور ان کو سب کو مارتے ہیں یا ان کو اسی طرح مطالبے ہوتے ہیں سارے احمدیوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو یہ سب چیزیں حکومت کے اور امائدین حکومت کے آنکھوں کے سامنے ناک کے نیچے ہو رہی ہیں اور یہ تاظیرات پاکستان میں یہ جرم ہے کسی کو قتل پر اوبھارنا کسی کو کسی کے خلاف وائلنس پر اوبھارنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا ہے کوئی اس کی طرف تو جنی کی جاتی اور اس میں نہ صرف حکومت بلکہ میڈیا بھی انوالڈ ہے وہ بھی احمدیوں کے مطالق جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں جھوٹے عقائد ہماری طرف منصوب کرتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کو نکال دے یہ پاکستان کے شہری رہنے کے قابل نہیں یہ بھی وہ کھلم کھلا اس کو اپنے اخباروں میں اپنے شوز میں بیان کرتے ہیں ملتر صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا جسان کا باقی ہے جسان کا سانیہ کل ہوا ہے دو جوڑا پہ اکٹھے انہوں نے تیرریس نے اپنے اکبر اٹیک کیا آپ کے سامنے کے کیا کوئی تھریٹ وغیرہ تھا یہاں یہ کوئی سوچی سمجھی کوئی سازش ہے دیکھیں تھریٹ تو ہم آپ کہنا تھریٹ تو ہم فیفٹی تھری سے ہمارے سامنے ہیں فیفٹی تھری میں بھی ہوئے سیونٹی فور میں ہوئے ایٹی فور میں جنرل زیاؤلہ اکنے جب قانون بنایا ہے اس کے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے روزانہ قتل ہو رہے ہیں بیسیوں آدمی شہید ہو چکے ہیں ہمارے ایمتی میں پچھلے دنوں فیصلہ باد میں تین آدمی شہید ہوئے تھے اس وقت کسی نے کسی حکومتی ادارے نے کوئی جھوٹے مو کوئی ہمارے سے ادارے حمددی نہیں کیا کوئی کنڈیم نہیں کیا ان تین کے قتل کو اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈان کو لکھنا پڑا کہ یہ ڈیتھ نیل ساؤنڈ کر دی گئی ہے حمدیوں کی حکومت کا اس کا نوٹس نہ لینے پر ایک طرح آپ نے بھی میڈیا کے اسٹیئرمنٹ کے آپ نے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کسی جناب نے کہا کہ میڈیا جو ہے جی میڈیا میڈیا بھی دو قسم کا ہے ایک ناس میں سوار یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقع ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے آپ اس سوال میں کیا گئی ہمیں تو اس کے متعلق نہیں گورنمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں بیرونی ہاتھ کی کیا ہے روزانہ تبلیل ہو رہی ہے کہ ایمدیوں کو مارو اس میں یہ بیرونی ہاتھ ہیں روز علماء اور مولوی اور ختم ضرورت کے مجلس والے جلسے کرتے ہیں کھلم کھلا اس میں ایمدیوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو ایمدیوں کو قتل کرے وہ جنت میں جائے گا ہماری 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 کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ حکومت کا حکومت کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے شہری ہیں یا نہیں ہیں ہمارا بھی کریں ہماری یہ ریدہ ہمار ہے ہر آدمی اپنی حفاظت کا جہاں تک وہ بندبست کر سکے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک پرائیویٹ آدمی ہے وہ کہاں تک اپنی کر سکتا ہے مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیدہ اللہ سمیت جتنے بھی آلاف سران پولیس کے تھے اور سرکار ایجنسیز کے تھے انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا جی یہ وہ بہتر جانتے ہیں سیکیورٹی لیپس ہوا ہے یا سیکیورٹی ہے ہی نہیں سیکیورٹی لیپس تو میں تب مانوں کہ اگر جو لوگ ایمدیوں کے خلاف کھلم کھلا قتل کی دعوت دیتے ہیں ان پر کبھی کوئی ایکشن لیا گیا ہو کبھی ایکشن کوئی نہیں لیا گیا بیسیوں ایمدی شہید کیے جا چکے ہیں کوئی ان میں سے اللہ ماشاء اللہ کو پکڑا جائے تو پکڑا جائے پکڑا بھی نہیں گیا that's all for this time please stay with us for regular updates assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh गुजारे थे सजदे जहां अब लहू है ये मन्जर ही इमान की आब रू है लहू है लहू है लहू ही लहू है लहू है लहू ही लहू है लहू है लहू है बहुत गर्म ताजा बहुत सुर्ख रू है जरा जालिमों इसको चुकर तो देखो यही थी कमाई यहां उम्र भर की गवाही बनेगा यही खूं सहर की गवाही बनेगा यही खूं सहर की गवाही बनेगा यही खूं सहर की लहू है लहू है लहु ही लहू है یہی خون اس قوم کے آبرو ہے یہی خون اس قوم کے آبرو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہی لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے لہو ہے